آج انتیس میں دو ہزار بائیس عویق باپ دادا کے ریوائز جو کورس ہے پچیس فیبریری نائنٹی ون کا پچیس فیبریری نائنٹی ون کا ریوائز جو سر ٹائٹل ہی ہے سوچ اور کرم میں سمانتا لانا ہی پرماتم پیار نبھانا ہے کیا ہے سوچ اور کرم میں سمانتا لانا ہی پرماتم پیار نبھانا ہے بابا نے کہا آج کی مللی میں کہ آپ یہاں راجیوگ سیکھ رہے ہو راجیوگ کا مطلب راجاؤں کا راجہ بننا تو راجاؤں کا راجہ بننا میز ابھی سویم کے راجہ بننا اپنی کرم اندریان ستھول اور سکشم دونوں پر راجے کرنا جو ابھی کے سورج ادھیکاری بنیں گے وہی باپ دادا کے دل کے تخت پر بیٹھیں گے جو باپ دادا کے دل کے تخت پر بیٹھیں گے وہی وشو کے ماراجن بنیں گے وشو کے تخت پر بیٹھیں گے تو راجہ کوالٹی کی وششتہ کیا ہے بابا نے کہا نمبر وار کیوں ہوتے ہیں نمبر وار میں جیسے مالہ کا آٹھ کا دانہ ہے ایک اور آٹھ میں بھی تو فرق ہوگا ایک سو آٹھ مالہ میں ایک سو آٹھ میں بھی تو فرق ہے وہ فرق کیوں ہے وہ فرق کیسے پڑا اس کے بابا میں بابا نے بتایا کہ جو آپ سوچتے ہو وہی کرم ہو سوچنا دنیا میں کیا ہوتا ہے پولٹکس کیا ہے سوچتا کچھ بولتے کچھ کرتے کچھ پر یہاں پر جو سوچ رہے ہو بابا نے کہا ہے وہی سوچ رہے ہو وہی بول رہے ہو اور وہی کر رہے ہو سمانتا ہے بولنے میں سوچنے میں اور کرنے میں یہی ہے پرماتم پیار نبھانا پھر بابا نے آج دو باتیں بولی یوگ میں نے پیار پیار تو پرماتمہ کو سب کرتے ہیں اس میں بھی نمبروار ہیں اس میں سب پاس ہیں پر بابا نے کہا پیار میں بھی نبھانا ہے یعنی پیار میں بھی اپنی جمع واریاں پوری نبھانی ہیں جو پرماتمہ سے جو بھی بابا نے کہا ہے ویسے ہی سوچ کر کرتے ہیں یہ ہے پیار نبھانا جمع واری نبھانا اس کے لئے بابا نے کہا ہے تم آج میرے پیار کو جو میں کہتا ہوں ویسے ہی نبھاؤگے ویسے ہی فلفل کروگے تو میں تمہارے لئے کوئی بھی پرولم آئے گی تو میں اس سمیں نبھا کے دکھاؤں گا اس کا ریزلٹ دوں گا میں یہ ہے پرماتم پیار نبھانا یہ ہے سمان تعلانا تو اس کو بابا بابا بہت سندر طریقے سے کہا تو کیسے بابا نے اس کو پریزنٹ کیا ہے وہ ابھی سنیں گے بابا کے مکھ سے ملی کافی لمبی ہے جہاں سے سنیں گے ٹائٹل ہے سوچ اور کرم میں سمانتا لانا ہی پرماتم پیار نبھانا ہے آج باپ دادا اپنے اپنے سرو سوراج ادھکاری بچوں کو دیکھ ہر چیت ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ سوراج ادھکاری سوئے پر راج کرنے کے ادھکاری وہی انیک جنم وشو راج ادھکاری بنتے ہیں اس نے اپنے پر جیت پا لی وہی وشو کے راج یہ law ہے equation ہے تو آج ڈبل ودیشی بچوں سے باپ دادا سوراج کا سما چار پوچھ رہے سامنے بیٹھے ڈبل دیشی ان سے بابا نے پوچھا کیا ہے سوراج قسمہ چار ہر ایک راج ادھکاری کا راج اچھی طرح سے چل رہا ہے آپ کے راج چلانے والے ساتھی سہیوگی ساتھی سدا سمع پر اور یتھارت ریتی سے سہیوگ دے رہے رہے ہے کی بیچ بیچ میں کبھی دوخہ بھی دے دیتے ہے پوچھ رہے بابا تو جتنے بھی سہیوگی کرم چاری یعنی کرم اندریان چاہے ستھول ہے چاہے سکشم ہے ستھول میں کتنی ہے پانچ کرم اندریان سکشم میں تین منبودی سنسکار سبھی آپ کے آرڈر میں ہے پوچھ رہے بابا جس کو جس سمئے جو آرڈر کرو اسی سمئے اسی ویدھی سے آپ کے مددگار بنتے ہیں تو روز اس کے لئے روز اپنی راج دربار لگاتے ہو روز اپنی کرم اندریوں کی دربار رات کو لگاتے ہو راج کاروباری راج کاروباری میں آتوا راجہ ہوں کرم اندریوں کی آپ کی منتری آپ کے منتری جو ہے آپ کے راج کاروباری سبھی ہنڈر پرسنٹ آگیا کاری وفادار ایور ریڈی ہے کیا کہہ آگیا کاری وفادار اور ایور ریڈی کیا حال چال ہے بابوز کیا حال چال ہے اچھا ہے و بہت اچھا ہے و بہت 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 اچھا ہے تین اچھا ہے بہت اچھا ہے یا بہت 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 اچھا ہے راج دربار اچھی طرح سے صدا سفلتا پورک ہوتی ہے و کبھی کبھی کوئی سہیوگی کرمچاری حل چل تو نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس پرانی دنیا کی راج سبح کا حال چال تو اچھی طرح سے جانتے ہو نا کلیوگ میں کرمدیوں کی راج دربار جو ہے منتر جواب کے حال طرح جانتے ہو نا نہ لاؤ ہے نہ آرڈر ہے نہ لاؤ ہے نہ آرڈر ہے لیکن آپ کی راج دربار لاؤ فل بھی ہے اور صدا حان جی جی حضور اس آرڈر میں چلتی ہے اب جتنا راج ادھکاری شکتی شالی ہے راجہ پاور فل ہے تو پرزہ بیٹھی ہوئے گی جتنا راج ادھکاری شکتی شالی ہے یعنی آتما شکتی شالی ہے اتنا راج سیوگی کرمچاری بھی سوتا ہی صدا اشارے سے چرتے راج ادھکاری نے آرڈر دیا راج راجہ نے کرمی دیلیوں کو آرڈر دیا کہاں کہ یہ نہیں سننا اور یہ نہیں کرنا یہ نہیں بولنا تو سیکنڈ میں اشارے پرمان کارک کریں یہ ہے دربار لگا ایسے نہیں کہ آپ نے آرڈر کیا نہیں دیکھو اور وہ دیکھ کر کے پھر معافی مانگے کی میری گلتی ہو گئی ایسی ہوتا ہے دیکھ کر کے معافی مانگے کی میری گلتی ہو گئی کرنے کے بعد سوچے کر دیا نا اس کے بعد سوچے تو اس کو سمجھ دار ساتھی کہیں گے امن کو آرڈر دیا کی ورث نہیں سوچو سیکنڈ میں فل سٹاپ دو سیکنڈ بھی نہیں لگنے چاہیے آرڈر بس اسی درم آلے جیسے فوج میں ساف دھار سٹاپ کوئی ہیلے گا نہیں مومنٹ نہیں ہوگی کوئی اچھ بھی ہو جائے کچھ بھی بوم چلے کوئی چلے ساف دھار میں گردن بھی ہلنے چاہیے ایسی اپنے گرم اندریوں کا ساف دھار سٹاپ کسی بنا دیکھیں وہ بھی سیکنڈ میں دو سیکنڈ بھی نہیں لگنے چاہیے اس کو کہا جاتا ہے یکتی یکت راجی دربار اپنی کوٹ میں اپنے راجی کے دربار کوٹ لگ رہی ہے آپ کی یہ یکتی یکتی ایسے راجی ادھکاری بنے ہو پوچھ رہے ہیں بابا پھر روز راجی دربار لگاتے ہو یا جب یاد آتا ہے تب آرڈر دیتے ہو جتنا میں نے بتایا نا امری اپنی اتنا ہی رات کو کرمی دیلوں کی دربار لگانے بھی ایک دن بھی رات کو مس نہیں ہونی چاہیے اور ایک دن مس کی آپ کو گیان سمجھ نہیں آیا کیا ہم امری تولہ کریں گے آج بابا امپورٹس دے رہے روز راجی دربار لگاتے ہو یا جب یاد آتا ہے تب آرڈر دیتے ہو روز دن سماپ تو ہوتے دن سماپ تو گیا اپنے سہیوگی کرم کرم چاریوں کو چیک کرو اگر اگر کوئی بھی کرم اندریوں سے ہوا کرم چاری سے کرم اندریوں کیا بھی کرم چاری ہیں باہر باہر گلتی ہوتی رہتی ہے تو گلت کاری کرتے کرتے سنسکار پکے ہو جاتے ہیں بس اگری بار نہیں کرے گی ابھی تو کیا نا سنسکار تو پکے ہو گئے پھر چینج کرنے میں سمیں اور محنت بھی لگتی ہے اب اسی سمیں چیک کیا اور چینج کرنے کی شکتی دی تو صدا کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے گلتی کو ریپیٹ نہیں کرنی ریپیٹ ڈھون ایس کو صرف بار بار چیک کرتے رہو کہ یہ رونگ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو چینج کرنے کی یکتی یا یہ کو اس کو چینج کرنے کی نالج کی شکتی نہیں دی تو صرف بار بار چیک کرنے سے بھی پریورت نہیں ہوتا اس لیے پہلے صدا کرم اندریوں کو نالج کی شکتی سے چینج کرو گیان بھی بل ہے گیان ملا بل کو یوز کرو صرف یہ نہیں سوچو کہ یہ رانگ ہے لیکن رائٹ کیا ہے اور رائٹ پر چلنے کی ویدھی سمش دو پہلے بہت تو کیا ہے رائٹ کیا ہے اور اس کی ویدھی کیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کہتے ہوں اس کے لیے یہ بتا ہونا چاہیے اگر اگر کسی کو کہتے رہیں گے تو کہنے سے پریورتن نہیں ہوگا لیکن کہنے کے ساتھات ویدھی سپشٹ کرو تو صدی ہو تب سمولتا مل جائے گی کہ ہماری کیا ہے ویدھی سے صدی اب جو آتما سورج چلانے میں سفل رہتی ہے تو سفل رج ادھکاری کی نشانی ہے وہ صدا اپنے پرشار سے اور ساتھ ساتھ جو بھی سمپرک میں آنے والی آتما ہیں میں جو ایفرٹس کر رہا ہوں چیکن چین کرنے کی اور جو آپ کے کانٹیکس میں ہے سب والی آتما ہیں وہ بھی صدا اس سفل آتما سے سنتوشت ہوگی اور صدا دل سے اس آتما کے پرتی شکریہ نکلتا رہے گا جس نے اس کو بتایا کہ آپ نے آپ کو پہلے دیکھا اچھا گلتی ہو رہی ہے چیک کیا اور چینج کر لی دوسروں کو بھی ویدھی بتائی ایک ایک ہمی آپ کو لگ رہی ہے اس کو ایسی چینج کر لو اور جب اس کی چینج ہو جائے کیا کہ آپ کو تھیکس نکلے دل سے آپ کے لئے یار یہ میری بہت ملی کمتی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چاہتا تھا اور آپ نے بتایا ہم نے ویدھی اپنا ہی آپ پھر ٹھیک ہوگی تھیکس کریں گے تو تو سرو کے دل سے صدا دل کے ساتھ سے واہ واہ کے گیت بچتے رہیں گے ہمیشہ آپ بھی واہ کر رہے تھے کتنی جلدی انہیں چینج گرا دیا کتنا اچھا اپنے کو پریورتر کیا اور ویدھی بتائی ہم کو پریورتر ہونے کی ان کے کانوں میں سرو دوارہ یہ واہ واہ شکریہ کا سنگیت سنائی دے گا یہ گیت آٹومیٹک ہے اس کے لئے ٹھے پر گارڈر بجانا نہیں پڑتا نہیں دل سے آپ کے لئے تھہرس نکلے گی یہاں آپ لائی مدل دی جیون مدل دی اس کے لئے اس کے لئے کوئی سادنوں کی شکتہ نہیں ہے سادن ہو جی گاڑی ہو جی یہ ہو جی فیصل اس کے کو جھوٹ دی ہے یہ انحد گیت ہے یہ کہہ انحد means limitless اس کا end نہیں کوئی end نہیں ہے اس کا تو ایسے سفل راج ادھکاری بنے ہو تو ایسے سفل راج ادھکاری بنے ہو کیوں کیوں اب ہی کے کیوں باپا بولنا ایسا بننا ہے کیونکہ اب ہی کے سفل راج ادھکاری سفل کا راج پرابط کریں گے اور اگر اور اگر سمپورن سفلتا نہیں کبھی کیسے ہے کبھی کیسے ہے ابھی ہنڈر پرسنٹ سفلتا ہے کبھی صرف سفلتا ہے ہنڈر پرسنٹ سفل نہیں ہے تو ایسے راج ادھکاری آتما کو وشو کا راج کا تخت تاج پرابط نہیں ہوتا لیکن روائل فیملی میں آ جاتا ہے جو ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہوگا وہ راجہ بنے گا جو ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوں گے تھوڑی کمی ہوگی وہ راجہ کی فیملی میں آ جائے گا کیسے نمبر وار باہت بنتے ہیں ایک ہے تخت نشین راجہ تخت میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسری ہے تخت نشین روائل فیملی سارا آجہ نہیں بنے گا ارغازہ بنے گا فیملی بھی تو ہوگی نا تخت نشین ارتعات ورط مان سمیں بھی صدا ڈبل تخت نشین رہے ورط مان سمیں بھی ڈبل تخت نشین رہے ڈبل تخت کون سا ایک اکال تخت اور دوسرا باپ دل تخت میں آتمہ ہوں یہاں بیٹھی ہوں راجہ یہاں بیٹھا ہے اپنی سیر پہ بیٹھا ہے یہاں بیٹھے گا سومان میں رہے گا وہ سومان والا کیا کرے گا وہ باپ دادا کے دل پر بیٹھا رہے گا جو سومان میں ہے سر فرس میں ہے میں آتمہ راجہ ہوں اس کا فیدہ کیا ہے سومان والا کبھی بھی اس کو ابیمان نہیں آئے گا یا کسی بات میں ابیمان نہیں فیل کرے گا چیک کرو کسی بات میں ابیمان تو نہیں آتا ابھی کرو میں نے بلا ہے یا کسی بات میں مائن تو نہیں کرتے فیلنگ تو نہیں آتی ابیمان ہے دونوں میں سوچاری ہے اکمیس آپ سومان میں نہیں تو ایک ہے ایک ہے اکال تکت میں آتمہ اکال ہوں اس کا تکت اور دوسرا باپ کا دل تکت تو جو ابھی صدا دبل تکت نشین ہے اپنے بھی دل پچڑے ہوئے ہیں بابا بھی دل پچڑے ہوئے ہیں کبھی کبھی والا نہیں ایسے صدا دل تکت نشین وشو کا بھی تکت نشین ہوتا ہے وہی وشو کا بھی راجہ بنتا ہے تکت مل جائے گا اس کو راجہ کا تو چیک کرو سارے دن میں ڈبل تکت نشین رہے چیکنگ کرنی آج میں یہاں پر بابا کو بابا مجھے دیکھ رہا ہے بابا دل میں چڑھاؤ اگر تکت نشین نہیں تو آپ کے سہیوگی کرم چاری کرم اندریاں بھی آپ کے آرڈر پر نہیں چل سکتی آپ سیٹ نہیں ہو تو پرنجا بھی آپ کی بات نہیں مانے گی اگر تکت نشین نہیں ہو اپنے سیٹ پر نشین نہیں ہو تو آپ اور اور وہ آرڈر کرے تو مانا نہیں جاتا راجہ تکت تو ختم ہو گیا یوگی نہیں ہے تو تکت غائب ہو گیا راجہ یوگی نہیں لے راجہ پر ختم ہو گی کرسی پر ہے کرسی پر ہے کرسی کو سلام ہے کرسی پر نہیں ہے اس کو کوئی سلام نہیں کرتا اسی کو جیل میں ٹھوک دیتے کرسی پر ہے تو سم مان گے اگر کرسی پر بھی نہیں ہے اگر کرسی پر بھی نہیں ہے تو سب نہیں مانیں گے لیکن لیکن آپ تو کرسی والے نیتا نہیں ہو سوراج ادھیکاری راجے ہو سوہم پر پورا ادھیکار ہے راجے ہو سبھی راجہ ہو کی کوئی پرجہ بھی ہے راج یوگی ارطات راجہ راج یوگی ارطات راجہ دیکھو کتنے پدم 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 بھاگیوان ہو دنیا دنیا اس میں بھی وشیش ودیش حلچر میں ہے وہ وار اور ہار کی دویدہ میں ہے اور اسے دویدہ میں پرشان ہے کیا کرے کیا کرے کے نیو سنتے جا رہے ہیں سب ہی حلچر میں نہیں کوئی وار کر رہا ہے کوئی حار کھا رہا ہے کوئی نیو سنتے جا رہے ہیں اسی حلچر میں ہے تو وہ ہار اور وار کی حل چل میں اور آپ ہو باپ دادا کے پیار میں دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے ہم سمجھا سنتے ہیں کوئی نیوز چلینے سنتے ہیں ٹھیک ہے اب دبن میں اگر کوئی جوڑی ہے تو دس منٹ سن لیا لوگ تو کوئی نیوز باہر 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 کریں گے کیا حال ہوگا ان کا کیا کرتے ہو وہ کیا کریں گے وہ ہار اور وار جو چل رہی ہے اس کی حل چل بے اور آپ ہو باپ دادا کے پیارے بابا روپے جائے گے بابا کوئی یاد کریں گے پرماتم پیار پرماتم پیار دور دور سے کھیج کر لایا ہے کہاں ویدیش چلے گے تھے کہاں چلے گے تھے سب مانٹوں بکا گے نا یہ ہے پرماتم پیار دور دور سے کھیج کر لایا ہے اور کیسی بھی پرستیتی ہو بات کیسی ہو پرولم کیسی ہو جب آپ دیکھتے ہیں چھوٹی ہو جب بڑی ہو کیسی بھی پرستیتی ہو لیکن پرماتم پیار کے آگے پرستیتیاں روک نہیں سکتی پرماتم پیار بدھیوان کی بدھی بن پرستیتیوں کو شریشتیتی میں بدل لیتا ہے آپ کوئی چندہ کرتے ہو جس نے آپ کو پرولم گریٹ کرنی ہے بابا اس کی بدھی کو بھی چینج کر دے گا آپ اپنے پیار میں کمی نہ لاؤ ڈبل ودیشیوں میں بھی دیکھو پہلے پولینڈ پولینڈ والے آئے ہوئے نا پولینڈ والے کتنے پریعتن کرتے تھے ان کو اسمبھو لگتا تھا اور ابھی کیا لگتا ہے پھر رشیہ والے بھی اسمبھو سمجھتے تھے چاہے چوبیس گھنٹے بھی لائن میں کھڑا رہنا پڑے پہنچتے ہو گئے نا رشیہ میں ابھی بھی گیان سناتے ہیں وہاں کہتے ہیں گوڑ ورڈ یوز نہیں کرنا اگر آپ نے پرماتمہ کا پرچہ دے رہے ہو گوڑ ورڈ یوز کر دے رہا آپ کو اسمبھو ریسل کے باہر بگا دیں گا گوڑ ورڈ نہیں آ رہا تھی اب بینا گوڑ کی کیسے گیان سنائیں گے کیسے یکتی سے بابا نے سمجھایا اب دیکھو بینا گوڑ کی کوئی شکتی ہے بس سکتی کیا کہ وہاں پر گیان سناتے ہیں تو ایسے ایسے گیان سنایا ہے بلکل وہاں تو بلکل نہیں سنتے کسی کہا اگر پدر ازید دھرم کی پرچار کرنے آیا ہے جب وہاں کے بارے میں ہے تو اس کو ایک منٹ سے پہلے ریسل کر دیں گے اور پوری چیکنگ ہوتی ہے وہاں پر جو بھی وہ سٹارٹ کرتا ہے کہ ایسے وہاں پر بابا نے اپنے کھان کھرا دیا سب سے مشکل تھا وہاں پر بابا رشیہ والے بھی اسمبو سمجھتے تھے ایمپوسیبل ہو ہی نہیں سکتا چاہے چوبیس گھنٹے بھی لائن میں کھڑا رہنا پڑے پہنچتے ہو گئے نا بابا کہتے ہیں مشکل سہج ہو گیا جو تم ایمپوسیبل کہتے تھے پہنچتے ہیں نا مدبن اتنے سارے گروپ آگئے ہیں کتنے رشیہ آگئے بابا نے کہا تو شکریہ کہیں گے نا ایسے ہی صدا ہوتا رہے گا اور پر بابا نے کہا دیا ایسے ہی صدا ہوتا رہے گا کئی سوچتے ہیں انت میں ویمان بند ہو جائیں گے پھر ہم کیسے جائیں گے بہت لوگ سوچتے ہیں نا جب جہاں جی بند ہو جائیں گے ہم کیسے آئیں گے بابا نے کہا پرماتم پیار میں وہ شکتی ہے جو کسی کی آنکھوں میں ایسا جادو کر دے گی جو آپ کو بھیجنے کے لیے پروش ہو جائیں گے لیکن اب یہاں پر بڑی پورلن بات ہے لیکن سانی مولی کا سار یہاں پر آئے گا لیکن صرف پیار کرنے والے نہیں پیار کرنے والے نہیں بابا کوئی یاد کرنے والے نہیں پیار ہے نا صرف پیار کرنے والے نہیں لیکن نبھانے والے ہو یعنی جو آپ کی جمعہ واری ہے اس کو فلفل کر رہے ہو یہ تنبھانا نبھانے والی آتماؤں سے باپ کا بھی وائدہ ہے جو آپ نے جمعہ واری پوری کر رہے ہو ان سے باپ کا بھی وائدہ ہے انت تک ہر سمسیہ کو پار کرنے میں پریتی کی ریتی نبھاتے رہیں گے تم نے میری بات مانی ہے میں بھی ان تک تمہارے ساتھ ہوں تم نے جو پریت کی ہے اس کی ریتی جو ہے سسٹمز ہے میں نبھا کے دیکھوں گا فلفل کروں گا یا گریٹ نیز آبا کی کبھی کبھی پریت کرنے والے نہیں بننا صدا نبھانے والے پریت کرنا انیکوں کو آتا ہے یوگ لانا تو انیکوں کو آتا ہے لیکن نبھانا اس پرامس کو فلفل کرنا کوئی کوئی کو آتا ہے اس لیے آپ کوئی میں کوئی ہو کوٹوں میں کوئی ہو جو بابا کی پوری فلفل کرتے ہو جیسے بابا نے کہا سوچا اس پر اور وہی کر دیا بس کچھ لینا دینا نہیں ایسے بچے بابا بچے یہ ہیں تو باپ دادا صدا ڈبل ودیشی بچوں کو دیکھ خوش ہوتے ہیں کیوں چونکہ ہمت سے باپ کی مدد کے پاتر بان انیک پرکار کی مایہ کے بانڈیج اور انیک پرکار کے ریتی ریواز اور رسم کے بانڈریز کو پار کر کے پہنچ گئے ہیں ان کی سسٹم کسٹم بلکل ہی الگ ہے انڈیل کسٹم سسٹم ساری الگ ہے نہیں وہاں پر ساڑھی پہنے کے کوئی یہاں کے ساڑھی پہنے لگ گئے پہنے سارا کچھ چیز کر دیا تو بابا نے کہا ساری بانڈریز جو تھی پار کر کے پہنچی گئے ہیں یہ ہمت بھی کم نہیں ہے بابا نے کہا آپ ہمت تو کرو پھر باپ کی مدد کیسے ملتی ہے ہمت نہیں کرو تو مدد نہیں ملے گی کلیئر بابا اس میں آپ نے ہمت کی یہ ہمت بھی کم نہیں ہے ہمت سب ہی نے اچھی رکھی ہے چاہے نئے ہیں چاہے پرانے ہیں دونوں ہی بیٹھے ہیں بہت پرانے سے پرانے بھی ہیں اور اس قلب کے نئے بھی ہیں ایسے پرانے ہی ہیں نا اس سائیکل میں نئے ہیں دونوں کی ہمت اچھی ہے مدد پہنچنا بھار سے ہمت رکھینا اپنے چاہے نئے ہیں پرانے ہیں ہمت بچے مدد باپ ہے یہ لا ایکویشن ہے تو دونوں کی ہمت اچھی ہے اب اس ہمت میں تو سبھی نمبر ون ہو پھر نمبر کس بات میں ہے پھر نمبر کس بات میں ہے ہمت کی پہنچ گئے پھر نمبر کس بات میں ہے پوچھتے ہیں بابا ڈبل ودیشی وشیش پرشارت کرتے ہیں اور روریحان میں بھی کہتے ہیں بابا سے دل کی باتیں کہتے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں چیکن چین بھی کرتے ہیں پھر دل کی بابا سے باتیں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک سو آٹھ کی مالا میں ضرور آئیں گے کوئی کوششن کرتے ہیں کہ آ سکتے ہیں کہ آ سکتے ہیں آنے اوشک ہے آنے اوشک ہے آنے تو اوشک ہے ڈبل ودیشیوں کے لیے بھی مالا میں سی ڈزارڈ ہے لیکن کون اور کتنے وہ آگے چل کے سنائے گے کون آئے گے مالا میں اور کتنے آئے گے وہ آگے چل کے سنائے گے تو بابا پھر وشے بھی آگے اپنی وشے بھی باہر جاتے ہیں بابا تو نمبر کیوں بنتے ہیں نمبر وار ہیں سارے تو نمبر کیوں بنتے ہیں ہر ایک اپنے ادھکار سے کہتے ہو کیا کہتے ہیں ادھکار سے میرا بابا تو ادھکار بھی پورا ہے پھر بھی نمبر کیوں پھر بھی نمبر کیوں جو نمبر ون ہوگا اور نمبر آٹھ ہوگا دونوں میں انتر تو ہوگا نا اتنا انتر کیوں پڑھتا اتنا انتر کیوں پڑھتا سولہ ہزار کی تو بات ہی چھوڑو ایک سو آٹھ میں بھی دیکھو کہا ایک اور کہا ایک سو آٹھ میں تو کیا انتر ہوا مالا تو وہی ہے مالا تو وہی ہے ایک اور ایک سو آٹھ میں فرق تو ہے نا تو انتر کیا ہوا ہمت سب نے یہ جیسے کی پھر بھی انتر کیوں ہمت میں سب پاس ہو لیکن لیکن ہمت کے ریٹرن میں جو باپ اور برہامن پریوار دوارہ مدد ملتی ہے اس مدد کو پرابط کر کارے میں لگانا اور سمیں پر مدد کو یوز کرنا یعنی جس سمیں جو مدد ارتعات شکتی چاہیے اسی شکتی دوارہ سمیں پر کام لینا یہ نرنے شکتی اور کارے میں لگانے کی کارے شکتی اس میں انتر ہو جاتا ہے نرنے تو لی لی آپ نے حمت تو کر لی آپ نے جو عمر جی ہو جائے چلنا ہے چلنا ہے پر اس کو کارے میں بھی تو لگاؤ مان لو آپ کے پاس آپ کے پتہ جی نے آپ کو آپ کے پتہ جی نے آپ کو دس لاکھ دے دی ہے چلک ہے اب دس لاکھ دے دی انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا اب وہ بچے پر depend ہے کہ وہ دس لاکھ کو کتنا investment کرتا ہے کتنا اس کے کتنے بڑھاتا ہے that is important دس لاکھ تو دے دیا اس نے آپ آپ نے کتنے بڑھائے that matter یہ بابا کہہ رہے ہمت تو ہمت آپ نے کی اس نے بل تو دے دیا اب آگے آپ نے کتنا کاری مل گیا that is important اس لئے number وار بن جاتے ہیں کتنی beautiful وار سمجھا سرو شکتیوان باپ دوارہ سرو شکتیو کا ورسہ سبھی کو ملتا ہے کوئی کو آٹھ شکتی کوئی کو چھے شکتی تو نہیں ملتی آٹھ شکتی مین ہے سرو شکتیاں ملتی ہے پہلے بھی سنایا پہلے بھی سنایا نا کہ ویدھی سے صدی ہوتی ہے بھکتی مار اور گیان مار فرق ہے بھکتی مار میں ردی سے صدی ہے اور گیان مار میں ویدھی سے صدی ہے بھابا روز ڈیفرنڈ ویدھی بتاتے ہیں اس پہ چلوگے سفلتا میرے کی کارشکتی کی ویدھی ایک ہے باپ کا بننے کی ویدھی دوسرا ہے باپ سے ورسہ پرابت کرنے کی ویدھی اور تیسری ہے پرابت کیے ہوئے ورسے کو کار میں لگانے کی ویدھی بابا نے بابا کو بچان لیا یہ تو ویدھی بڑی گی پھر بابا سے آپ نے ورسہ لے لیا سیکن ویدھی تیسری ویدھی جو بابا نے دے دی آپ کو دس لاکھ دے دی آگے آپ نے کتنا کار ویدھی کی تو تین پرکار کی ویدھی ہے تو ہوتا کیا ہے کار میں کی کی آپ نے اس میں انتر پڑھ جاتا پوائنٹس سب کے پاس ہے سب ملی سنتے ہیں پوائنٹس سب کے پاس ہے ایک ٹاپک پر ورکشاپ کرتے ہو تو کتنی پوائنٹس نکالتے ہو بابا جو ملی چلاتے ہیں منتن کر کے نہیں چلاتے بابا سم پر ملی چلائیں کہ منتن ایک ملی پر دس دس کتابیں لکھ سکتے ہو ہے نا کوئی باب بتا رہے ہے ایک ٹاپک پر ورکشاپ کرتے ہو تو کتنی پوائنٹس نکالتے ہو تو ایک پوائنٹ بدھی میں رکھنا تو ایک پوائنٹ بدھی میں رکھنا یہ ہے ایک ودھی جہاں سے چلنا ایک پوائنٹ بولے پوائنٹ بدھی میں رکھا یہ ہے ایک ودھی اور دوسرا ہے پوائنٹ بن پوائنٹ کو کارے میں لگانا جو بابا نے کوئی سمان دے دیا جب ٹاپی دے دیا وہ میں ہی ہوں اب مجھ ہی اس پرکار سے کارے میں لگ کرنا ہے پوائنٹ بن کر پوائنٹ کو کارے میں لگانا پوائنٹ روپ بھی ہو پوائنٹ آف رائٹ ہو رہا پوائنٹ روپ بھی ہو اور پوائنٹ بھی ہو دونوں کا بیلنس ہو تو یہ ہے نمبر ون ویدھی سے نمبر ون صدھی پرابت کرنا مللے سنتے ہو بابا نے بیدی بتائی وہ مللی کا مللی میں ہو جاؤ پوائنٹ بن جاؤ میں ہی ہوں یہ اب اس کے ساتھ کام کرو کبھی پوائنٹ کے وستار میں چلے جاتے ہیں کبھی پوائنٹ روپ میں ٹک جاتے ہیں تو پوائنٹ روپ اور پوائنٹ سا سا چاہیے کو بڑھاؤ ٹک پوائنٹ بابا نے دیا وہ بابا کی پوائنٹ آپ کو دیا آپ ہی اس کر گئے تب جو آپ کی پوائنٹ بنے گی ہو سمجھے نمبر ون آنا ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا کتنا بیوٹولی ہم نے سجایا آج کل دیکھو سائنس کی شکتی سائنس کے سادنوں دوارہ کائر شکتی کتنی تیز چل رہی آج سائنس کتنی ترقی کی ہے تو تو چتنیم منوش کائر کر سکتا ہے جو چتنیم لائی میں منوش کائر کر سکتا ہے جتنے سمئے اور اور جتنا یتھار ایکوریٹ چتنے منوش کائر کر سکتا ہے اتنا سائنس کے سادن کمپیوٹر کتنا جلدی کام کرتا ہے مین میڈ اور مشین میڈ کمپیوٹر کتنا جلدی کام کرتا ہے چتنے منوش کو بھی کریکشن کرتا ہے چتنے منوش کو بھی کمپیوٹر کیا کرتا ہے کریکشن کرتا ہے تو جب تو جب سائنس کے سادھن کاری شکتی کو تیور بنا سکتے ہیں کئی ایسی انونش نکلی بھی ہے اور نکل بھی نہیں ہے ہے نا تو تو سائنس نے کتنی انونش کی ہے رابرٹ بنا دیا دیکھو کیا نہیں رابرٹ کر رہا سائنس کی انونش ہے نا تو برہامن آتماؤں کے سائلنس کی شکتی سپریچول شکتی ایک سائنس کی شکتی ہے آپ کی سپریچول شکتی ہے سائلنس کی شکتی کتنا تیور کار یتھار سفل کر سکتی ہے نہیں جب وہ سائنس کر سائنس کر سائنس 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 نرنے ہو سائنس کار کو پریکٹیکل میں سفل کرو سوچ سوچنا اور کرنا اس کا بھی بیلنس چاہیے سوچا کر دو اب سمجھا آگی بات کر دو دونوں چیز گٹی چاہیے کئی برامن آتمہ سوچتی بہت ہے لیکن کرنے کے سمجھ جتنا سوچتے ہیں اتنا کرتے نہیں ہیں اور کئی پھر کرنے میں لگ جاتے ہیں سوچتے بعد میں ہے کہ ٹھیک کیا اور نہیں کیا کیا کرنا ہے ابھی کیا کرنا ہے ابھی کر دو بات سوچو کی پہلے سوچے کرو تو سوچنا اور کرنا دونوں ساتھ ساتھ ہو سوچنے میں ٹیم لگا دیا پھر کرنے میں تو کیونکہ مان لو آپ کو دل کیا کی جیسے ہوتا ہے بابا کی یقی میں ایک لاکھ دی 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 تھوٹ آیا آپ اسی ٹیم لاکھ دے دو گے سفل ہو گیا اگر آپ سوچتے رو سوچتے رو گھر کے بچے کی فیز بھی دینی ہے پچاس ساتھ کام آئیں گے پھر تھوڑے سوچو وہ کام بھی کرنا ہے پچی دی دی سوچ رو وہ کام آگیا وہ کام پہنچ گے سوچا کر دیا نہیں تو کیا ہوتا ہے سوچتے ہیں کہ یہ کرنا ہے لیکن سوچ کے کریں گے اور سوچتے سوچتے کارے کا سمیں اور پرستی بدل جاتی ہے پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کرنا تو تھا سوچا تو تھا پھر ساسا ہو جاتا ہے جب سائنس کے سادھن جب سائنس کے سادھن تیور گتی کے ہو رہے ہیں ایک سیکن میں کیا نہیں کر لیتے ہیں ہیں پرکرتی آپ مالکوں کا آوان کر رہی ہیں آپ لوگ ان کو آرڈر نہیں کرتے تو پرکرتی کتنی دھمال کر رہی ہے تو پرکرتی کتنی دھمال کر رہی ہے مالک تیار ہو جاؤ ہم بابا کے بچے ہیں اس کی کمی ابھی تب ہی پانک تطور بھی رکے ہوئے ہیں برا رہا تھوڑا دکھاتے ہیں باہر آتی ہے بھکا پاتا ہے پھر رک جاتی بابا کے بچے تیار نہیں ہوئے ہیں ہماری ویٹ ہونی صرف جہاں سے جنا آپ لوگ ان کو آرڈر کرتے تو پرکرتی کتنا دھمال کر رہی ہے آرڈر نہیں کرتے ہو نا تب جتو پرکرتی کتنا دھمال کرتی ہے کر رہی مالک اس کو بتا مالک بنے والے بچے میرے والے بچے مالک تیار ہو جاؤ تو پرکرتی آپ کا سواگلت کرے ایسے تیار ہو کہ ابھی تیار ہو رہے ہو سمپورا تیار ہی کی مہیمہ آپی کے بھگت لوگ اب تک کر رہے ہیں اپنی مہیمہ کو جانتے ہو کیا مہیمہ آپ کی اب چک کرو کی سب میں سرگن سمپن بھی ہو سمپورا نروکاری بھی ہو سمپورا اہنسک اور مریاضہ پرشوتم بھی ہو اور سولہ کلا سمپن بھی ہو چک کرو یعنی سبھی باتوں میں فل ہیں تو سمجھو مالک تیار ہیں اور اس میں پرسنٹیج ہے تو مالک تیار نہیں راجہ کوارٹی بننا سانت ہونے کوئی راجہ کوارٹی بھی مالک وشو کے مالک وشو کی باغ دور سمال نہیں تو ابھی تیار ہو بالک ہے بالک ہے لیکن مالک نہیں بنے دعوے بچت بن گے پر وشو کے مالک بننے والے ابھی نہیں بنے تو پرکرطی آپ مالک کا سواگت کرے گی باپ کے بالک ہیں وہ تو ٹھیک ہیں بابا کے بچے دھائی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں اس میں پاس ہو لیکن لیکن ان پانچوں ہی باتوں میں سمپن بننا ارتات مالک بننا پرکرطی کو آرڈر کرے بابا پوچھ رہے ہیں پرکرطی کو آرڈر کرے اچھا تپسیہ ورش چل رہا ہے تو تپسیہ ورش میں تو تیار ہو جائیں گے نا اس سال تو بنے میں تیار ہو جائیں گے نا پھر تو آرڈر کرے نا پھر تو پرکرطی کو آرڈر کرے نا تو یہ تپسیہ ورش لاسٹ چانس ہے یا پھر کہیں گے اور تھوڑا چانس دے دو پھر تو نہیں کہیں گے نا کیسے بابا فینلی بات کرتے نہیں پھر تو نہیں کہیں گے نا اچھا پھر کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے پارٹیوں کے ساتھ ملاقات بابا نے تھا مہاراشترہ کا گروپ کا سیوہ کا ٹرن تھا مہاراشترہ میں رہتے ہوئے سچے سروب میں مہاراشترہ میز مہان بن گئے یہ خوشی رہتی ہے نا وہ تو نامدھاری مہان ہے مہاتمہ ہے دنیا مجھے ہے نام کے لیے مہاتمہ ہے لیکن آپ لیکن آپ پریکٹیکل سروب سے مہاتمہ ہو مہان کا تو ہم کرے نا بابا سمیں تم پریکٹیکل میں مہاتمہ ہو یہ خوشی ہے نا تو مہان آتمہ ہے کہا نشان نہیں ہے مہاتمہ کی مہاتمہ کی صدیب اوچی ستیتی میں رہتی ہے سو مہان میں رہتی آتما کے گنوں میں رہتی ہے وہ لوگ تو اونچے آسر پر بیٹھ جاتے ہیں اور ششیوں کو نیچے بٹھائیں گے خود اونچے بیٹھیں گے لیکن آپ کہاں بیٹھتے ہو اونچی ستیتی کے آسر پر یہاں بیٹھنا ہے اونچی ستیتی کے آسر پر بیٹھتے ہو جمین سے اوپر بڑھا نیچے بڑھانی بڑھتا آسر پر بیٹھ اونچے اونچی ستیتی ہی اونچہ آسر ہے جب اونچی ستی کے آسر پر رہتے ہو تو مایہ نہیں آسکتی اونچے ستیتی میں آتمک سمری تھی نیچے ستیتی میں دیبھان کی ستیتی تب مایہ آٹیک کرے گی وہ مایہ آپ کو مہان سمجھ کر آپ کے آگے جھکے گی وار نہیں کرے گی ہار مانے گی جب اونچے آسر سے نیچے آتے ہو تب مایہ وار کرتی ہے کیا کہتے ہیں مایہ بڑی آگے جی مایہ بڑی تنگ کرتے ہیں نہیں آپ کی کمی ہے مایہ کچھ آپ کا کر نہیں سکتی اگر صدا اونچے آسر پر رہو سومان میں مشہ رہو تو مایہ آنے کی طاقتی نہیں وہ اونچے چڑھ نہیں سکتی راجہ کو نہیں لاسکتا ہے تو کتنا سہج آسن مل گیا ہے بھاگی کے آگے تیاغ کچھ بھی نہیں ہے نہیں لوگ سکتے ہیں تیاغ کرنا پڑتا یہ تیاغ کرو یا کرو با 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 تیاغ میں آپ کا بھاگی چھپا ہوا ہے اتنا بھاگی مل رہا ہے آپ چھوڑے میرے تیاغ کو دیکھتے ہو بھاگی کے آگے تیاغ کچھ بھی نہیں ہے چھوڑا بھی کیا چھوڑا کیا ہم نے یہ چھوڑ دیا چھوڑا بھی کیا زیور پڑے ہی ہیں کپڑے پڑے ہی ہیں گھر میں رہتے ہی ہو اگر چھوڑا ہے تو کیا چھوڑا کچھنے کو چھوڑا کچھنہ ہی تھا تو سدہ شریشت آسل پر ستھت رہنے والی مہان آتمائیں ہو ساتھو گنوں میں ٹھیکی ہو نا اسے بڑا مہان کون ہو سکتا ہے جتنا سوچا نہیں تھا اتنا ہی عطی شریشت پرابطی کے عدھکاری بن گئے سوچا تھا کبھی اتنا کچھ مل جائے گا کیا نہیں ملا محنت کی دنیا میں کچھ نہیں ملا جب محنت چھوڑ دی بابا کے بن گئے کیا نہیں ملا نہیں تو بابا نے کہا جتنا سوچا بھی نہیں تھا اتنا ہی عطی شریشت پرابطی کے عدھکاری بن گئے تو اس بھاگی کی خوشی ہے نا دنیا میں خوشی نہیں نہیں دنیا میں خوشی نہیں ہے کالا پیسہ ہے بلیک منی ہے لیکن خوشی نہیں ہے خوشی نہیں ہے نا کیا پروفیس کا آج لوگ لافنگ کلپ جوئن کرتے پیسہ دے کہ ہا ہا کر نہیں رکھ خوشی نہیں ہے خوشی کے خزانے سے سب گریب ہیں بکھاری ہیں خوشی کے سب بکھاری ہیں آپ آپ خوشی کے خزانے سے بھرپور ہو یہ خوشی کتنا سمی چلے گی سارا کلپ چلتی رہے گی یہ خوشی بابا دے رہا ہے بھر کچھ سمی پرابطی دے رہا ہے یہ خوشی سارا سائیکل چلے گی آپ کے جڑ چتروں سے بھی خوشی لے گی مندل میں مورتی ہیں وہ تھے نا کچھ دے نہیں ہے آپ کی تپسیہ جو آپ نے کی ہے ابھی تک مورتیوں سے بھی لوگوں کو تو چیک کرو کی اتنی خوشی جمع ہوئی ہے ایسے تو نہیں صرف ایک دو جنم چلے گی پھر ختم ہو جائے گی اتنا سٹاک جمع کرو جو انیک جنم ساتھ رہے جس کے پاس جتنا جمع ہوتا ہے اتنا اس کے چہرے پر خوشی اور رشا رہتا ہے آپ کا بینک بیرس بہت چاہے بڑا کچھ آگ پاس خوشی تک چہرے سے آپ کہو نہ کہو لیکن آپ کی صورت بولے گی شکل بولتی ہے کہتے ہیں نا دلیا میں برحمہ کماریاں صدعی خوش رہتی ہیں پتہ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں کیا لوگ کہتے نا دیکھ جمیشہ کچھ رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ان کو دکھ میں بھی کچھ رہتی ہے دکھ میں بھی کچھ رہتی ہیں آپ بولو نہ بولو آپ کی صورت آپ کے کرم بولتے ہیں تو بھرمہ کمار کماریوں کی نشانی کیا ہے کیا ہے نشانی بھرمہ کمار کماریوں کی جہان سننا بھرمہ کمار کماریوں کی نشانی ہے خوش رہنا دکھ کے دن ختم ہو گئے اتنا خزانہ ملا پھر دکھ کہا سے آئے گا پہلے پہلے کیا کیا ٹی وی کے سمجھ چار سنتے رہے یہ یہ کرتے رہے وہ ہوگیا وہ چلتے رہے انہیں تھوٹ ہونے آپ کو دکھی کیا اب بھالتو کے سمجھ چار سنتے نہیں بابا نے کیا کہا جیون کیسے بنائے جمع کیسے ہوگا وہ سن رہے تو خزانے کے سارے جمع ہوگیا اچھا اچھا چاروں اور کے سرور رج ادھکاری آتماؤں کو صدا ڈبل تخت نشین وشیش آتماؤں کو صدا سوچنا اور کرنا دونوں شکتیوں کو سمان بنانے والی وردانی آتماؤں کو صدا سب سے ایپورٹن پرماتم پیار نبھانے والے فول فل کرنا اپنے اپنی رسپانسویلٹی جو بابا سے پیار آپ کا والے سچے دل والے بچوں کو دل آرام جو دل کو آرام دینے والا ہے باپ دادا کا یاد پیار اور نمستے جی ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے سمپورن تاکی ستھتی دوارا دورے کمپلیٹ بن جائیں گے ایسی سٹیج دوارا پرکرطی کو آرڈر کرنے والے ویشو پریورتک بھاؤ ویشو کے پریورتک پریورتن کرنے والے کیسے ویشو پریورت ہوگا جب پرکرطی کو آرڈر کر دیں گے پانچ و تتو کو آرڈر کر دیں گے چلو اپنا کارے کرو کب ہوگا کب آپ کا پرکرطی آرڈر مانے گی جب آپ اپنی سمپورن تاکی سٹیج میں ہوگی سمپن اور سمپورن ہوگی سادگون میں سمپن اور سمپورن ہوگی تب پرکرطی آپ کا آرڈر مانے گی اور کیا گونے ہوگی جگہ ویشو پریورت کون ہے آجام بھابا نے بتایا جب آپ ویشو پریورت آتمائیں سنگھٹیت روپ میں سمپن سمپورن سٹیج سرگون سمپن سولہ سمپورن سمپورن نیرمگاری اس سٹیج سے ویشو پریورت کا سنکلب کریں گی تب یہ پریورت سمپورن حل چل کی ڈانس شروع کرے گی مانو وائیو دھرتی سمندر جل اگنی وغیرہ ان کی حل چل ہی صفائی کرے گی یہ صفائی کرے گی پرنت یہ پریورت آپ کا آرڈر تب مانے گی جب پہلے آپ کے سویم کے سہی یوگی کرم اندریا من بدھی سسکار آپ کا آرڈر مانیں گے ساتھ ساتھ اتنی پاورفل تپسیہ کی اونچی استیتی ہو اتنی تپسیہ کی ہو آپ نے جو سب کا ایک ساتھ سکلب ہو پریورت اور پرکرتی حاضر ہو جائے سلوگا نے بتایا اپنے شریعت بھاگی دوارا سب کا بھاگی بناتے صدا بھگوان کی سمریتی دلاتے لو بھاگی داتا ایک ہے سب کو اس کی یاد دلاؤ اس کے ساتھ جوڑو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا ٹھیک ہے یہی آپ کا شریعت بھاگی بننے کا اور سب کا بھاگی بنانے کا طریقہ ہے اوم بھاگی